موسیقی قدیم زمانے میں حضرت موسیٰ کے دور میں ایک مرد قارون کے نام سے رہتا تھا اور موسیٰ کے ساتھ رشتداری رکھتا تھا قارون موسیٰ کے یاروں میں سے تھا جو بنی اسرائیل کی قوم میں اقل مند ترین فرد تھا اور جس کی سادہ زندگی تھی لیکن دل میں خواہش تھی کہ بہت زیادہ دولت کو حاصل کرے تاکہ اس کی زندگی میں رونک آئے موسیٰ نے اس کے لئے دعا کی اور دن بہ دن اس کی زندگی میں رونک آتی گئی اس نے کم کم بہت سارے گھر بنا لیے اور یہ بہت ساری کشتیوں کا مالک بھی بن گیا اور قارون خواہش کرتا تھا کہ علم کیمیائی گری بھی جانتا ہو شاید علم کیمیائی گری کے بعد وہ یہ توانائی بھی رکھتا ہو کہ بیکار فلزم کو سونے چاندی میں دبتیل کرے تاکہ اس کی دولت اور بھی زیادہ ہو جائے قارون دنیا کی لذت میں غرق ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ خدا کے لطف و کرم سے مالدار شخص بنا ہے مالدار بن جانے کے بعد نہ ہی دوبارہ موسیٰ کے پاس گیا اور نہ ہی غریب لوگوں کی طرف توجہ کرتا تھا اچھی روزکار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سختی کی زندگی گزار رہے تھے جب مدد کے لئے قارون کے پاس آئے تو قارون نے کہا میں نے یہ ساری دولت اپنی محنت اور علم کی وجہ سے حاصل کی ہے اور نہیں چاہتا کہ اس دولت کے ذریعے تھوڑی سی بھی تمہاری مدد کروں قارون کی اس رفتار سے موسیٰ ناراض ہوا کیونکہ موسیٰ چاہتا تھا کہ تھوڑی سی فکر تو ان لوگوں کے لئے کرے قارون نے خدا کے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ بھرا سلوک کیا اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا ایک عظیم چشن منایا گیا اور شہر کے تمام لوگ محل میں جمع ہوئے لوگ قارون کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور قارون ہاتھی پر سوار ہو کر ان کے درمیان سے گزرا قارون نے ان سب لوگوں کو سونے کے سکے تقسام کیا جو کوئی بھی عزت کیا احترام نہیں کر رہا تھا قارون ان کو اپنے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے زخمی کیے جا رہا تھا اس خواب کو دیکھنے کے بعد قارون در گیا اور نین سے جاگ اٹھا قارون نے ایک عجیب خواب دیکھنے کی وجہ سے اسی وقت حکم دیا کہ خواب کی تعبیر کرنے والے کو محل میں بلایا جائے تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر بتائے قارون پریشانی کی حالت میں محل میں آیا اور اپنے خواب کو خواب کی تعبیر کرنے والے کو بیان کیا آیا میرے خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ میں تمام لوگوں میں مالدار اور مناسب تر فرد ہوں آیا مالدار ہونے کی وجہ سے میں دوسرے لوگوں کی نسبت اقل مند ترین نہیں ہوں خواب کی تعبیر کرنے والے نے جواب دیا جی جنابِ عالی آپ ہی ہیں آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے بس اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے کام کو انجام دیں جس سے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کس قدر قدرت رکھتے ہیں قارون کا مشاور آگے آیا اور اس نے قارون سے کہا آپ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ایک بہت عظیم الشان جشن کا انتظام کروائیں اور بلکل اسی خواب کی طرح ہاتھی پر سوار ہو کر آئیں اور لوگوں کے درمیان سے گزریں بس اس طرح لوگوں پر آپ کی قدرت ظاہر ہوگی اور لوگ یہ بات جان لیں گے آپ کس قدر قدرت رکھتے ہیں قارون کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور کہا تم پر شاب باش ہو اس کو انجام دو صبح ہوتے ہی قارون نے حکم دیا شہر کے تمام سناروں لوہاروں اور درزیوں کو جمع کیا جائے اس جشن کو منانے کے لیے بہت زیادہ سونا چاندی اور جوہر کو خرچ کیا گیا جبکہ اس شہر میں لوگ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے کچھ دن گزرے کہ تمام کام کرنے والے نوکر، چاکر، درزی، لوہار وغیرہ دن رات قارون کے لیے کام کرنے لگے تاکہ ہر کام کو اس کے لیے اس کے حکم کے مطابق کریں سب چیزوں اس کے لیے بنائیں جشن کی خبر بہت جلد سارے شہر میں پھیل گئی سب لوگ اس جشن کے بارے میں اور جو کچھ تیع ہوا کہ قارون انجام دے گا ان سب کے مطالب لوگ باتیں کرنے لگے موسیٰ کے دوستوں میں سے ایک گروہ موسیٰ کے پاس کیا اور کہا اے موسیٰ تم بھی جانتے ہو کہ جس قدر قارون کی دولت زیادہ ہو رہی ہے وہ اتنی ہی زیادہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لوگ آہستہ آہستہ اس بات کا یقین کرنے لگے کہ قارون ہی بنی اسرائیل میں دولت مند اور مناسب تر شخص ہے اور خدا بھی قارون کو پسند کرتا ہے اس وجہ سے وہ سب پیغمبر خدا سے دور ہوں اور قارون کے اردگرد جمع ہو جائیں تم خدا سے کیوں نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہیں بھی قارون کی طرح دولت دے موسیٰ مسکرائے اور کہا یہ خزانہ اس کو امتحان کرنے کے لئے ہے اگر وہ اس دولت کو خدا کی راہ میں اور مناسب طریقے سے استعمال کرے تو خداون کا شکر گزار بندہ ہوگا لیکن اگر اس راہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی قارون کی دولت کی طرح میں خدا سے دعا نہیں کروں گا بلکہ خدا سے یہ دعا کروں گا کہ جتنی ضرورت رکھتا ہوں مجھے اتنی روزی عطا کرے آخر کار جشن کا دن آ پہنچا میز پر خوش مزہ پھل اور رنگا رنگ شربت رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے قارون ہاتھی پر سوار ہو کر لوگوں کی درمیان سے گزر رہا تھا اور ساتھ میں اس کے نوکر سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق بھی لے کر گزر رہے تھے قارون کی بہت زیادہ قدرت کو دیکھ کر لوگوں نے خود سے کہا خوش قسمت ہے قارون اے کاش ہم اس کی جگہ ہوتے جشن ختم ہونے کے بعد اس نے حکم دیا جو کھانا بج گیا ہے اس بچے ہوئے کھانے کو گودال میں ڈال کر آگ لگا دو جبکہ بہت سے لوگ شہر میں بھوکے تھے اس نے کہا کہ اس بچے ہوئے کھانے کو آگ لگا دینا بہتر ہے تاکہ موسیٰ کے طرفدار لوگوں کو یہ کھانا نہ دیا جائے اگر موسیٰ سچ بولتا ہے اور اس کا خدا سچا ہے تو بس ان غریب لوگوں کے لیے مجھ سے مدد نہ مانگے بلکہ اپنے خدا سے مدد مانگے آرون موسیٰ سے حسادت کرنے کی وجہ سے چاہتا تھا کہ لوگ موسیٰ سے دور ہو جائیں تاکہ خود موسیٰ کی جگہ لے سکے اس بارے میں اس نے بہت سوچا اور بہت سارے نقشے بنائے آخر کار ایک جلسہ رکھا اور چاہا کہ موسیٰ بھی اس جلسے میں آئیں لوگوں کو نصیحت کریں جب موسیٰ نے بولنا شروع کیا آرون موسیٰ کی باتوں کے درمیان بولنا شروع ہو گیا اور کہا اے لوگوں دوبارہ موسیٰ کے فریب میں نہ آنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مال کو زکاة کے نام سے خود لے لیں آیا آپ اس طرح کا کام کرو گے لوگ موسیٰ کی طرف شک سے دیکھنے لگے اور کہا ہم اپنا مال نہیں لیں گے آرون نے کہا موسیٰ چاہتا ہے جو مال اور دولت ہم نے اپنی محنت اور علم کی وجہ سے حاصل کی ہے اس کو بچارے لوگوں کے درمیان تقسیم کرے اگر خدا چاہتا تو ان سب کو یہ مال اور دولت عطا کرتا آیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو بارہ قارون کی طرف داروں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے قارون اور اس کے طرف داروں کے لیے پہغمبر خدا کی کوشش بے فائدہ رہی اور خدا سے کہا اے خدا میں نے بہت کوشش کی تاکہ ان لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کروں لیکن وہ لوگ ڈراما بازی کرتے ہیں میری باتوں کو قبول نہیں کرتے جو لوگ بچارے ہیں ان کے ساتھ بے احترامی کرتے ہیں اپنے مال کو ضرورت مند لوگوں کو نہیں دیتے خدا یا میں تو تمہارا پیغمبر ہوں مجھے جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں خدا میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حق کی بنا پر عمل کرنا دوسرے دن صبح کے وقت قارون اور اس کے طرف داروں کے پاؤں تلے زمین لڑزنے لگی جیسے زلزلہ آیا ہو اور ان سب کو زمین اپنے اندر کھینچنے لگی وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ کاش ہم قارون کی جگہ ہوتے اب وہ سب شکر کر رہے تھے کہ خدا نے ان کو سزا نہیں دی لوگ اس حادثے کو دیکھنے کے بعد بہت در گئے اور پیغمبر خدا کے پاس گئے تاکہ اس حادثے کے بارے میں بتائیں موسیٰ نے کہا اے قوم بنی اسرائیل آج پھر خدا نے آپ لوگوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائی جو لوگ خدا کے حکم کی نافرمانی لوگوں پر ظلم اور غرور اور تکبر پر زمین پر چلتے تھے ان سب کا کیا انجام ہوا آپ سب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آج یہ حادثہ خدا کی طرف سے تھا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ یہ سارا جہان ساری قدرت اور بزرگی صرف اسی خداون کے لیے ہیں بس ضروری ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے غرور اور سرکشی کا باعث نہ بنیں بلکہ ان نعمتوں کا شکر گزار بنیں تاکہ دنیا اور آخرت میں خیر و نیکی تک پہنچیں